جائے کلکتے والی تیرا بچن نہ جائے کھالی دوستو سابتہ ایک راسی پھل چھے جنوری سے بارہ جنوری تک کا دوہزار بیس کا یہ راسی پھل کیسا رہے گا آپ کا یہ سبتہ کا راسی پھل اور جاک سکتی ہے اس راسی پھل میں کن راسیوں کی قسمت دوستو ان راسی میں کونسی راسی پردان راسی ہے یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو بات اگر ہم کریں مکر راسی پھل کی تو دوستو اس سبتہ گروہ کی استطیق میں کافی فیر بدل ہونے والی ہے دھن ویباؤ ایشوری اور دامپتیا جیون کے کارک مانے جانے والے سکر گرہ کا گوچر نو جنوری کو کمے ہونے جا رہا ہے سکر کا گوچر کسی بھی راسی میں بہتی سکدائک مانا جاتا ہے اس کے پرباؤ سے انیہ راسیوں کے جیون میں بھی خوشیاں دستک دے سکتی ہیں دوستو اور ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ مکر راسی والوں کا راسی پھل کیسا رہے گا دوستو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مکر راسی والوں کے راسی پر ایک ایسی ساڑھ ستی کا پھر کو بیٹھا ہوا ہے جس پر مکر راسی والوں کے اندر بہت ڈر ہے تو دوستو آج ہم آپ کو یہ اس پشت طور سے بتانے والے ہیں کہ مکر راسی والے جاتکوں کو ساڑھ ستی سے بھائی بیٹھ نہیں ہونا چاہیے اور جو آپ کو ساڑھ ستی سے بھائی بیٹھ کرتا ہے اس کو سمجھو کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے آپ کو جو ہم بتانے والے ہیں دوستو یہ بتانے والے ہیں کہ جب بھی مکر راسی پر ساڑھ ستی آتی ہے دوستو تو مکر راسی جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ سنی کی پردان راسی مانی جاتی ہے یہ سنی پردان راسی ہے اس پر جب جب بھی کبھی ساڑھ ستی لگتی ہے تو دوستو ساڑھ ستی اس کو لا بھی دے کر جاتی ہے کبھی اس کو نقصان نہیں دیا جاتا دوستو جو آپ کو بتاتے ہیں کہ سڑھی ساتھی سے آپ لوگوں کو بھائی بیت کرتے ہیں وہ دوستو صحیح لوگ نہیں ہوتے ہیں حقیقت جو ہوتی ہے دوستو وہی ہم بتاتے ہیں ہمارا آپ کو صرف یہی کہنا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی راسی پر سار ستی اگر آپ کی وراجمان ہے تو آپ بھائی بیت نہیں ہوئیں کیونکہ یہ راسی مکر راسی سنی پردان راسی ہے اور سنی پردان راسی ایک ایسی سرشٹ راسی ہے دوستو جو کبھی سار ستی میں نقصان دائق نہیں ہوتی دوستو بھائی بیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئیے جانی آپ کا چھ جنوری سے بارہ جنوری تک کا یہ سبتائیک راسی پھل کیسا رہے گا تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں آپ کا راسی پھل یہ سبتہ منوان چک پھلوں میں وردی کرنے والا ہے ساماجک دائرے میں آپ کا اس طرح اوچہ اٹھانے والا ہے تتہ دیکاری سکھ سرشٹا ایوم یس کی وردی بھی ہوگی کچھ سمسیہ سل جائیں گی تتہ کچھ سمسیہ پریسان کریں گی جو پریچ سمسیہ آپ کو پریسان کریں گی ان سمسیہوں کا سمدان بھی ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے مادیم سے بتانے والے ہیں میرے پیارے مطروں سار ستی سے کبھی مت ڈرو سار ستی آپ کو ہمیں ایسا فائدہ دینے والی ہے کبھی نقصان نہیں دے گی چلیے شروع کرتے ہیں عجیب کا تتہ ویوسائے کو آپ کو جو آکاسمک لاب ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سمجھ بوچ کر ہی کسی کاری ویسیس پر سہجے داری پر ہاتھ بڑھائیں دوستو کوئی بھی اگر پارٹنر سے پی کرنی ہے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کو باریکی سے سوچ سمجھ کر ہاتھ بڑھائیں انیتا ہوئی پریت پریستیتیوں میں کٹھنائیوں کا سامنا بھی بھوستیہ میں کرنا پڑ سکتا ہے جیہاں دوستو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے جاننا کہ کوئی بھی کاریہ نیا کریں اس سبتہ تو پہلے سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ یہاں پر کچھ پریستیتیاں ایسی ہیں جو بہت بھی پریدیسہ میں آپ کے کاریے کو لے کر جائیں گی ابھی تو آپ سے ہمارا نمیدان ہے کہ آپ اپنے من کو ایک کاغریت کر کر اس پر نرنیا لیں اور جو نرنیا آپ لیں گے وہی سرو پر ہی نرنیا ہوگا تو دوستو آپ کو ہم کیول سمجھا سکتے ہیں کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے اوپر نربر ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریسانی اس میں آتی ہے اس سبتہ تو آپ کے لئے ایک بہت اچھا ہم کارگر نقصہ دینے والے ہیں جیہاں دوستو جو ہم ویدی ویدان آپ کو بتانے والے ہیں اس پر آپ نے تھوڑا سا بھی عمل کر لیا تو آپ کا کلیان ہوگا جیہاں دوستو اس سبتہ آپ کے جو اوپر تھوڑی سی ساڑ ستی کے پرکوپ نظر آ رہے ہیں دوستو اس پرکوپ کو آپ سے دور کرنے کے لئے ہمارے پاس جو اپائے ہیں وہ یہ ہے کہ سنیوار کے دن جیہاں دوستو دیان پروق سنے ہیں سنیوار کے دن پیپڑ کے پیل کے نیچے آپ کو شام کے سمیں ایک دیا جلانا ہے اور اس دیا کو جلا کر آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پانچ منٹ تک اوم نمسیہ سنی چرہ چرائے کا جاب کرنا ہے دوستو اور آپ نے یہ اگر سنی سنی چرائے کا جاب کیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ساری پریسان یا مسکلے آسان ہو جائیں گی تو دوستو یہ آپ کا سابتہ ایک راشی پھل آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارے کیمنٹ باکس میں ضرور ایک بار اوم نمسیہ لکھ کر کیمنٹ کریں دوستو ملتا ہے پھر آج سے نیکسٹ کسی اچھی نئے راشی پھل کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دے عزازت دھنیواز جائن جائے بھارت وندے ماترہ